پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ کا مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے بڑے مقدمے کا بڑا فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ آٹھ پانچ کے تناسب سے سنایا اکثریتی فیصلے میں پیشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم کرا دیا گیا پی ٹی آئی پارلیمنٹ اور صبائی اسیملیوں میں بطور جماعت قرار فیصلے میں کہا پی ٹی اے مخصوص نشستوں کے حصول کی حق دار ہے عدارت نے حکم دیا کہ تحریک انصاف فیصلے کے پندرہ روز کے اندر مخصوص نشستوں کے لیے فہرز جمع کرائے الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے تصدیق کے بعد امیدواروں کو مطلقہ پارٹی کا روکن تصور کرے گا فیصلے کا اطلاق صبحی اسیم نیو پر بھی ہوگا کوئی ابحام ہو تو پی ٹی اے فیصلے کی تشریح یا وضاحت کے لیے رجوع کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی کرا دے دیا اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا پی ٹی اے آئین کے مطابق سیاسی جماعت ہے آزاد کرا دیئے گئے انتالیس امیدوار تحریک انصاف فیصلہ رکھتے ہیں باقی اکتالیس امیدوار واضح کریں وہ کس جماعت سے الیکشن لڑیں فیصلے میں کہا گیا پنجاب، خیبر پختونخواہ اور سندھ میں مخصوص نشستیں پی ٹی اے کو دے دی جائیں اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مزر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس شاہد وحید شامل، جسٹس حسن عزرزوی اور جسٹس عرفان سعادت بھی اکثریتی فیصلہ دینے والوں میں شامل ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس نائم افغان، جسٹس عمین ادین خان نے اکثریتی فیصلے کی مخالفت کی پانچ جس کا اقلیتی فیصلے میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کی جاتی ہے چیف جسٹس اور جسٹس جمال مندخیل نے نوٹ میں لکھا کہ سنی اتحاد مخصوص نشستوں کی اہل نہیں جسٹس عمین ادین خان نے اقلیتی نوٹ میں اپیلیں خارج کر دیں نوٹ میں لکھا کہ سنی اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا تھا چیف جسٹس نے جسٹس جمال مندخیل کے فیصلے سے اتفاق کیا جسٹس یعیہ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں لکھا سنی اتحاد کانسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی پی ٹی اے بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے پی ٹی اے بحثیت آئینی جماعت مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حق دار ہے پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم میڈیا سکفتگو میں چیئرمن پی ٹی اے بیرسٹر گوھر نے کہا آخر کار ہمیں ہمارا حق مل گیا آج کا فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جو لوگ پی ٹی اے کو ختم کرنا چاہتے تھے انہیں پیغام مل گیا آج پچیس کروڑ عوام جمہوری کوتوں محبی وطن پاکستانیوں کی جیت ہوئی اب یہ جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رکھ گیا سینیڈر شبلی فراز نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی جمہوری اور سیاسی تاریخ میں یاد گار دن ہوگا ہمیں ابھی آدھا میڈن بیلا جد و جوت ختم نہیں ہوئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آج ہم نے قانونی جنگ جیتی ہے اب سیاسی جنگ جیتیں گے کمل شوزم نے کہا پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا آج عدالت نے بتایا پی ٹی آئی اور عوام کے ساتھ نائنصافی ہوئی سینئر قانون دان بیرسٹ علی زفر نے سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ خوش آئین کرا دی دیا کہا فیصلے میں پی ٹی آئی کے مواقف کی توصیح کی گئی ماہر قانون حافظ احسان نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پتا چلتا ہے کہ وہ آزاد ہے سابق ایٹارنی جنرل انور منصور نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے اقدام کو غیر آئینی کرا دیا گیا مقصود نشستوں کی امیدواروں نے مجبوری میں دیگر پارٹیز کو جوائن کیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل کہا ہمارے پاس اب بھی دو سو نو عراقین کی اکثریت ہے حکومت نظر سانے کی درخواست دائر کرے یا نہیں یا بھی نہیں پتا سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیں گے قانون کہتا ہے کہ کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا جا سکتا کیس میں پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی نشست سنی اتھیات کانسل کو جانے چاہیے تھی سنی اتھیات کانسل کو ملنا والا ریلیف پی ٹی آئی کو دے دیا گیا سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ نظر سانے کی درخواست کا فیصلہ کریں الیکشن کمیشن کی کانونی ٹیم سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کی منتظر تحریری فیصلہ ملنے پر الیکشن کمیشن کی کانونی ٹیم جائزہ لے گی ذرا تحریری فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کانونی ٹیم سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ستتر قومی اور سبائی اسیمبلی کے میمران کی رکنیت ختم قومی اسیمبلی کی تین غیر مسلم نشیستوں پر ارکان کی رکنیت ختم خیبر پختونخواہ سے آٹھ ارکان خواتین کے رکنیت ختم پنجاب سے قومی اسیمبلی کی گیارہ خواتین ارکان کی مخصوص نشیستوں پر رکنیت ختم ہو گئی سندھ اسیمبلی سے دو خواتین اور ایک غیر مسلم رکن کی رکنیت ختم ہو گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسیمبلی میں پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی حکومت اتحاد کی قومی اسیمبلی میں نشیستیں دو سو دس ہو گئیں اوپوزیشن کی قومی اسیمبلی میں نشیستوں کی تعداد ایک سو پچیستہ پہنچ گئی مخصوص نشیستیں ملنے کے بعد قومی اسیمبلی میں تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن جائے گی فلور ملز کی جانب سے ہڑتال جاری ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نفاظ کے خلاب ملک بھر میں فلور ملز بند شہر شہر آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خرچہ ملز مالکہ نے گندم کی بیسائی اور آٹے کی پسٹ سپلائی روک دی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے فلور ملز نے کام بند کر دیا فلور ملز ایسوسیشن اور حکومت کے مزاکرات بھی ناکام فلور ملز ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسز کے مطابق فی کلو آٹے پر دس روپے ٹیکس لگے گا بیس کلو آٹے کا تھیلا دو سو روپے تک مہنکا ہو جائے گا آٹے کی کم قیمتوں پر فراہمی ممکن نہیں نئے ٹیکس ہمارے معاشی قتل کے مطرادف ہیں صدر آصف علی زرداری سے آزرباجان کے صدر الہم علی اوف کی ملاقات محمد دلچسپی کے شعب میں سودمن تعاون بڑھانے کی عظم کا یادہ تبرائی تجارت روابط دفاع اور عوامی روابط کے شعب میں پاکستان آزرباجان تعاون مزید وسیع کرنے کی عظم کا اظہار صدر مملکت کا پاکستان اور آزرباجان کے درمیان مفاہمت کی یاداشت و بردست خط کا خیر بکتم آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں صدر الہم علی اوف اور ان کے وفد کے احزاز میں زہرانہ دیا زہرانہ میں وزر آزم شہباز شریف وفاقی وزراء ارکان پارلیمیٹ سفارت کاروں اور صحافیوں نے بھی شرکت کی لاہور میں مونزن کا توفان اسپل نشے بھی علاقے زیرعاب آگئے متعدد علاقے میں پانی جمع ہو گیا سڑکیں اور گلیاں تعلاب کا منظر پیش کرنے لگیں بجلی کا نظام متاثر اسلامباد اور آول پینڈی سوید پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہماوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش خیبر پختونخواہ میں اگلے چوبیس گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیش گوئی لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ انڈیا میں نے الارڈ چاری کر دیا مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومیوں صوبائی سمبلی 77 ممبران کی رکنیت ختم ہو گئی قومی اسمبلی کی تین غیر مسلم نشستوں پر ارکان کی رکنیت ختم خیبر پختونخواہ سے آٹھ ارکان خواتین کی رکنیت بھی ختم ہو گئی تفصیلہ جانیں گے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر بتائیے گا دیکھیں آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقصود نشستوں سے متعلق فیصلہ دیا ہے اس کے بعد جو صورتحال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد 77 قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کی رکنیت ختم ہو گئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو نوٹیفیکیشن تھا اسے ایک ندم قرار دے دیا گیا ہے قومی اسمبلی کی تین غیر مسلم نشستوں پر ارکان کی رکنیت ختم ہوئی ہے قیبت خواہ سے آٹھ ارکان جو خواتین تھی ان کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم ہوئی ہے پنجاب سے قومی اسمبلی کی گیارہ خواہ تین ارکان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی اس کے طرح پنجاب اسمبلی سے چوبیس خواہ تین ارکان اور تین غیر مسلم ارکان کی رکنیت ختم ہوئی ہے سیند اسمبلی سے دو خواہ تین اور ایک جو غیر مسلم رکن ہیں ان کی رکنیت ختم ہوئی ہے اور خیبر فختونخواہ اسمبلی سے اکیس خواہ تین ارکان اور چار غیر مسلم ارکان کی رکنیت ختم کی گئی ہے قومی اسمبلی سے مسلم لگ نون کی چودہ پیپلز پارٹی کی پانچ نون کی تعداد زیادہ ہے سیوالیت مسلم لیگ نون کے راکیم کی سیٹیں ختم ہوئی ہیں حیبر پختون خاص سمجھے سے جے یوائی کی دس نون لیگ کی ساتھ پرپیپلز پارٹی کی چھے اے این پی اور پی ٹی پارلیمنٹیرین کی ایک سیٹ ختم ہوئی ہے اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی سے نون لیگ کی تیریس پیپلز پارٹی کی دو کاف لیگ اور استخدام پاکستان پارٹی کی ایک ایک سیٹ ختم ہوئی ہے سند اسمبلی سے اینکی این کی ایک اور پیپلز پارٹی کی دو سیٹیں ختم ہوئی اور ملک پر سے جے یوائی کی تیرہ سیٹیں پیپلز پارٹی کی پندرہ اینکی این کی ایک سیٹ ختم ہوئی آئی پی پی کاف لیگ عوامی لیگسل پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی بھی ایک ایک سیٹ ختم ہوئی ہے اور اب اس فیصلے کے بعد بھی قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابقہ حکمران جماعت مسلم دن نون کی ایک سو انیس سیٹیں کام ہو کر ایک سو آٹھ رہیں گی پیپلز پارٹی کی بہتر سیٹیں سے کام ہو کر اب اٹھ سک پہ ہو گئی ہیں جو یوائی کی دس سیٹیں سے کام ہو کر اب وہ آٹھ پر آ گئی ہیں جبکہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں وہ ایک سو چھے ہو گئی ہیں تاہم آٹھ ایسے عذاب عراقین بھی موجود ہیں جو سنی اطاعت کونسل یا فی ٹی آئی میں شمولیت افیار نہیں کر سکے تھے ان کی شمولیت سے فی ٹی آئی کی تعداد ایک سو چودہ ہو جائے گی قومی اسمبلی میں ایمکی ایم کی سیٹیں برقرار رہیں گی کافلی کی پانچ پاکستان استقام پاکستان پارٹی کی چار ایم ڈیولیو ایم بی این پی مسلم دنگزیار کی ایک سیٹ برقرار رہے گی جبکہ بلوجستان امامی پارٹی نیشنل پارٹی ارکتون خامل امامی پارٹی کی بھی ایک ایک نشیف جو ہے وہ دکھلا رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فہیم اخفر آپ کا